ویلکم تو انفرمیشن فور یو میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم دوستو آپ امیجن کریں آپ ایک کمپنی کھولتے ہیں اور ایک نہایت ہی قابل بندے کو اس کا سی ای او اپوائنٹ کرتے ہیں اس سی ای او آپ کی کمپنی کو بہترین طریقے سے چلاتا ہے اور ایک کامیاب کمپنی بناتے ہوئے آپ کی کمپنی کا شمار ملک کی بہترین کمپنیز میں کر دیتا ہے ایزے میں آپ کیا کریں گے اس بندے کی جتنی بڑھا سکیں گے سیلری بڑھائیں گے اس کو ہر طرح کی ویسلیٹی اور پروٹوکول پروائیڈ کریں گے اپنی آفیس میں اس کا رتبہ بڑھائیں گے اور جب اس کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آئے گا تو اس کے عزاز میں ایک تقریب رکھیں گے اور ٹھیک طرح سے اس کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے لیکن کیا ہو اگر آپ اپنے سی ای او کی ریٹائرمنٹ کے دن قریب آنے پر اپنے کسی ایسے جونئر ایمپلوئی کو اپنی کمپنی میں واپس لاکر ڈریکٹ سی او کی کرسی پر بٹھا دیں جسے آپ نے کچھ سال پہلے ہی خود اس کمپنی سے نکالا تھا کیا یہ اس بندے کے ساتھ جاتی نہیں ہوگی جس نے اپنی پوری زندگی کون پسینہ ایک کر کے آپ کی کمپنی کو کھڑا کیا ہو ویل اب ریال لائف میں آ جائیں آپ خود کو مومبائی انٹین سمجھیں اس سی او کو روی چھرما سمجھیں اور جس ایمپلوئی کو آپ نے نکال دیا تھا اسے ہارتک پانڈیا سمجھیں کچھ سمجھیں دوستوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اگر نہیں تو آؤ اس ویڈیو میں سمجھاتا ہوں تب تک اس چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرو دوستوں روی چھرما انڈیا کے ایک مایا ناز بیٹسمن ہے انہوں نے سال دوہزار ساتھ نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا بیٹمین کے نام سے جانے جانے والے روی چھرما نے سال دوزار آٹھ میں آئی پیل کے اوپننگ سیزن میں ڈیلی ڈیر ڈیویلز کی نمائندگی کی تین سال تک اسی فرنسائز سے کھیلنے کے بعد ان کو ممبائی انڈینز کی جانب سے آئی پیل کھیلنے کا موقع ملا دو سال کے بعد ہی انہیں اس فرنسائز کا کیپٹن منا دیا گیا یہ ڈیسیجن کافی سپوٹ آن ثابت ہوا کیونکہ روی چھرما نے ممبائی انڈینز کو پانچ سیزن یعنی سال دوزار تیرہ دوزار پندرہ دوزار سترہ دوزار انیس اور دوزار بیس میں چیمپین بنایا ہے روی چھرما سال دوزار اکیس میں انڈین ٹیم کے بھی وائٹ بول کپٹن بن جاتے ہیں اور دوزار بائیس میں انڈیا کے آل فارمٹ کپٹن بن جاتے ہیں دوزار تہیس میں انہی کے گپتانی میں انڈیا ورلڈ کپ میں ان بیٹن رہتے ہوئے فائنل کھلتا ہے جہاں آسٹریلیا اسے ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب اتنے کامیاب نیشنل اور فرنچائز کیپٹن ہونے کے بعد روہت کی کیپٹنسی کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے تھا ویل یہاں انٹری ہوتی ہے اس کہانی کے ویلن کی میٹ ہارتک پانڈیا یہ اس وقت دنیا کی سب سے بہترین فاسٹ بولنگ اور لاؤنڈرز میں سے ایک ہے آپ انہیں انڈیا کا بنچ ٹوک سمجھیے کیونکہ ٹیلنٹ تو دونوں میں ہی ایک جتنا ہے یا شاید پانڈیا میں زیادہ ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ آج تک کبھی بھی بڑے سٹیج میں اس ٹیلنٹ کو اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر پائیں جتنا بنچ ٹوکس کرنے میں کامیاب ہوئے کیر ان کا آئی پیل ڈیبیو ہوتا ہے سال 2015 میں ممبئی انڈینز سے روہت شرما ہی کی کپتانی میں یہ سال 2021 تک ممبئی انڈینز کے ایک پرومننٹ پلیئر رہتے ہیں اور روہت شرما ہی کی کپتانی میں کھلتے ہیں لیکن پھر ممبئی انڈینز نے سال 2021 کے بعد ریلیس کر دیتی ہے اور ہاردک پانڈیا 2022 میں نیولی اسٹیبلشڈ گجرات ٹائٹنز کے کیپٹن منا دی جاتے ہیں اس فرنچائز کو اس کے پہلے ہی سال آئی پیل ٹائٹنل جتا دیتے ہیں یوں انہیں ایک اچھا کپتان مانا جانے لگتا ہے اس کے بعد اگلے سیزن میں بھی ہاردک پانڈیا گجرات ٹائٹنز کو آئی پیل فائنل کھلا دیتے ہیں لیکن پھر اچانک اگلے ہی سال ٹریٹ کے نتیجے میں ہاردک پانڈیا ممبئی انڈینز میں واپس آ جاتے ہیں اور انہیں اس فرنچائز کا کیپٹن بھی اناؤنس کر دیا جاتا ہے اب یہ کافی انیکسپیکٹڈ موو تھا کیونکہ روہت شرما کرنٹ انڈین نیشنل کیپٹن ہے اور ان کی فرنچائز کا ان پر کیپٹنسی کے معاملے پر ٹرسٹ نہ کرنا ہے ان کے نیشنل کیپٹن انہیں پر بھی سوالات کھڑے کر رہا ہے کہ پھر بی سی سے ان پر کیسے ٹرسٹ کر رہا ہے اگر اندر کی سورسز کی معنی ہے تو ہاردک پانڈیا نے ممبئی انڈینز کے سامنے یہ شرط رکھی دی کہ ان کو پک کرتے ہی انہیں کیپٹن بنایا جائے گا اب یہ بہت ہی خراب ٹرنٹ ہے جو یہاں سے سیٹ ہوگا اور اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہاردک پانڈیا روح شرما کی کپتانی میں نیشنل ٹیم سے بھی کھیلنا پریفر نہیں کریں گے اور آفر ملتے ہی انڈین ٹیم کی کپتانی بھی ایکسپٹ کریں گے اب کہہ رہے نے کیپٹن آرونس کر دیا گیا لوگوں نے ممبئی انڈینز کی سٹرائٹیجی کو بھی ایک نالجز کر دیا کہ ہم فیوچر کی طرف دیکھ رہے ہیں روح شرما ریٹائر ہونے کو ہیں اور ہمیں ایک لانگ ٹرم کپتان چاہیے وغیرہ وغیرہ لیکن کپتان بننے پر جو ریزلٹس ممبئی انڈینز نے پروڈیوز کیے وہ کافی بلو پار تھے سب سے پہلے تو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکلیٹ ہونا شروع ہو گئی جس میں آردک پانڈیا روح شرما کو باؤنڈری پر جا کے فیلڈ کرنے کا بول رہے ہیں اور وہ بھی ایک ایروگنٹ سٹائل میں بغیر یہ سوچے کہ ٹیم کے سب سے سینئر پلئیر کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے روح شرما کو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ انہیں باؤنڈری پر بیجا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے ساری زندگی سرکل کے اندر فیلڈنگ کیے اس کلپ پر ہاردک پانڈیا کو ہیوی کرٹسزم بھی برداشت کرنا پڑا جو کافی اعتق جائز بھی تھا اس کے بعد کے دو میچز میں بھی ہاردک پانڈیا کے سٹوپڈ ڈیسیزنز نے ممبائی انڈینز کی ٹیم کو ہروا دیا جیسے کہ ان کا پاور پلے میں آ کر دو دو اور پھینکنا اور وید دا بیٹ بھی پاور ایٹر مانے جانے کے باوجود سلو ایننگز کھیلنا ایون چوتھا میچ جو ممبائی نے جیتا بھی اس میں بھی سولیڈ اپننگ پارٹرشپ سے مومنٹم ملنے کے باوجود اس میں بھی ہاردک پانڈیا نے ایک سلو ایننگز کھیلی اور کریڈٹ گوز ٹو ٹیم ڈیویڈ اور روماریو شیفرٹ جس نے اس ایننگز کو بہترین طریقے سے فنش کیا اور ممبائی انڈینز نے بلاکھر وہ میچ جیتا ان ساری چیزوں سے ہاردک پانڈیا کا ایمیج ارش سے فرش پر آ چکا ہے ان کے ایمیج کے ساتھ ساتھ ممبائی انڈینز بھی آئی پیل کے پونچ ٹیبل پر باٹم پوزیشنز میں چل رہی ہے اب پانڈیا انڈز آپ کو کیسے انڈل کرتے ہیں یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا اور ممبائی انڈینز کے کیپٹن کا فیوچر اور روحی چھرما کا ممبائی انڈینز کے ساتھ فیوچر کیا ہوگا یہ بھی وقت بتائے گا اور دوستو یہی پر آج کیسے ویڈیو کا بھی اقتطام ہوتا ہے میں ملوں گا آپ سے ایک سی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے دیں انجازت اللہ حافظ